کہ منکروں قرآن مبدت کا حکم دے کر کہہ رہا ہے کہ مبدت اہلِ بیت کا تقاضہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہلِ بیت سے محبت رکھو قبر کے اندر بھی محبت رکھو عشر کے دن بھی اہلِ بیت سے محبت رکھو سبحانہ اللہ رکھر یا رسول اللہ لائل سوفیہ نے اس کی مثال یوں دی کہا مچھلی کو پانی سے محبت ہے پانی کو مچھلی سے محبت ہے مچھلی سے پانی مچھلی کو پانی سے نکال دو پانی کے بغیر مچھلی مر جائے گی مچھلی کو آپ نے پکایا عجب بات کرتے ہیں سوفیہ مچھلی کو پکایا پکاتے وقت اس کے اندر پھر پانی کو رکھا سبحانہ مرنے کے بعد بھی پانی اور مچھلی میں محبت باقی رہی اس کو کھایا غزائیں اور بھی کھاتے ہو مگر مچھلی کو کھانے سے پیاس زیادہ لگتی ہے پھر پانی پیتے ہو یعنی مودت کا مطلب ہے سیدہ کائنات سے محبت کرنے والوں مولا علی سے محبت کرنے والوں محبت کا تقاضی یہ ہے جنازہ اٹھے تو قبر کے اندر بھی اہلِ بیت کی محبت تیرے سینے کے اندر موجود ہو سبحانہ اللہ اکبر جہاں میرے کریمہ کا جلوگر ہیں وہ حجرِ رسول بیت اللہ سے افضل اور اللہ مقاضی شناؤ اللہ پانی پتی نے ایک اور جب بات کر دی میں اس کا آدھا عصہ بیان کروں گا آدھا عصہ پیش نہیں کر سکتا اس لیے کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں جن کو چھپانا مناسب ہوتا وہ کہتے ہیں اللہ اکبر یہ جو حدیثِ پاک ہے کہ رسولِ کریم نے ارشاد فرما فاطمہ تو بدعتم منی اے جزع منی یہ حدیثِ پاک پاک پہ دلالت کر رہی ہے ہاتھ جوڑا ہو اگلے تقریر نہ سنو تیری مرضی مگر یہ جملہ جو قاضی سناؤلہ پانیبتی کہے وہ سنتے جہاں اس نے کہا یہی حدیث دلالت کر رہی ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت شلے کر حضور کے زمانے تک اور حضور کے عہد مبارک شلے کر قیامت تک سیدہِ کائنات حضرتِ زہر زہرہ پاک متقدمین عورتوں سے بھی افضل ہیں متاخرین عورتوں سے بھی افضل ہیں اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں امہات المومنین بھی داخل ہیں فتاوہ شامی میں میں سمجھتا ہوں علمہ شامی نے اس سے اختلاف ضرور کیا انہوں نے لکھا کہ علم کی نسبت نسبی نسبت سے فوقیت رکھتی ہے مگر ایک کول کو مان کر عقیدہ نہیں بنایا جاتا عقیدہ وہی ہوتا ہے جس پر تمام آئمہ کا اتفاق ہو اس پر تمام آئمہ کا اتفاق ہے جس کو نکل کیا قاضی سناؤلہ پانی بطی نے کہ سیدہِ کائنات کی شان یہ ہے آپ کا مرتبہ یہ ہے کائنات کے جتنی خواتین ہیں نساء العالمین اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نساء العالمین کی سردار ہیں تو عالمین کے میں اندر جتنی عورتیں ہوں گی اس کی سردار سیدہِ کائنات ہوں گی آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام یہ ہے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرما فرما اے فاطمہ اللہ جس پر میری فاطمہ راضی ہوتی ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پر میری فاطمہ نراز ہوتی ہے فرما اللہ اس پہ نراز ہوتا ہے اس کا کیا مطلب اللہ کی رضا بنہائی سیدہ زہرہ پاک کی رضا کے اندر ہے فرما جس پہ وہ راضی ہے اس پہ خدا راضی ہے جس پہ وہ نراز ہے اس پہ خدا نراز ہے اللہ اکبر شعاب نامہ میں قدرت اللہ شعاب لکھتے ہیں کوئی بات نہ بھی مانے اس کی اپنی مرضی مگر میں اپنی بات کر دوں گا جو میں نے پڑھی قدرت اللہ شعاب لکھتا ہے کہ جھنگ کی ایک دہات کے اندر میں ڈی سی تھا جھنگ کا اور ایک دہات کے اندر ایک مولانا صاحب کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اس نے خطبہ دیا سادہ سی تقریر کی اس نے کہا کہ سیدہِ قینات جو حضور کو سفارش کر دیں حضور اسے منظور کر لیتے وہ کہتا ہے میں ساری رات روتا رہا وہ سلسلہ اویسیہ سے اس کا تعلق تھا روتے روتے میں نے کہا اگر سلسلہ اویسیہ خیالی سلسلہ طریقت نہیں اس کا کوئی وجود ہے تو زہرہ پاک میری سفارش اپنے بابا کریم کی بارکہ میں کر دیجئے قدرت اللہ لکھتا ہے ساری رات روتا رہا آٹھ دن گزر گئے کہ میری بابی جرمن کے اندر رہتی تھی انگریز تھی مسلمان ہو گئی اس نے مجھے فون کیا اس نے کہا تمہیں مبارک ہو گزشتہ رات سیدہِ قینات